غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری چوبیس گھنٹوں میں سات سو سے زائد شہید حالیہ جنگ میں ایک روز کے دوران سب سے زیادہ شہادتیں ریکارڈ ناجائز ریاست نے پورے خاندان ہی بارود سے اڑا دیئے رہائشی مانتوں پر بمباری سے ننھے بچے موت کی موں میں چلے گئے فلسطینی شہر جنین پر ڈرون حملے جاری تین شہید درجنوں کو گرفتار کر دیا شہدہ کے مجموعی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی غزہ کے اسپطالوں پر اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی بمباری اور اندھن نہ ہونے سے پینتیس اسپطال بند ہو چکے سپلائی نہ ہونے پر درجنوں اسپطال آج رات بند ہونے کا خدشہ ہزاروں زخمیوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں اقوام متحدہ نے وارننگ جاری کر دی اسپطالوں میں عدویات کی شدید قلت ایک سو تیس بچے انکیوبیٹر میں موجود ایک سو چالیس مریض وینٹی لیٹر پر فیول نہ ہونے سے زندگی کے چراف بجھنے کا خدشہ اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ غزہ کی صورت حال پر یو این کا اجلاس سیکرٹری جنرل انٹونی گوتریس نے کہا غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے سہونی دہشتگردی کے خلاف آباز کیوں اٹھائی اسرائیل سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے گلے پڑ گیا انٹونی گوتریس سے استیفے کا مطالبہ کر دیا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلامی قیادت کے رابطے جاری سعودی ولی اہد کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل اور فلسطین جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا اردن کی ملکہ رانیا مغربی ممالک کی خاموشی پر برس پڑی کہا غزہ بمباری اور مغرب کے دوہرے میار پر لوگ مایوسی کا شکار ہیں دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری پیرس میں شہریوں کے اسرائیل کے خلاف نارے برلین میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی امریکی مسلم رکنے کانگریس الہان عمر بائیدن سے شدید خفا کہا کہاں ہیں آپ کی انسانیت آپ کیسے ایک ہی جانب دیکھ رہی ہیں آپ کیسے لاشوں کے ڈھیر پر دوستیاں برقرار رکھ سکتے ہیں اسرائیلی بزر خاتون نے ہماس کے حسن سلوک کا اعتراف کر لیا پریس کانفرنس میں بولی موڈسیکل سے اترنے کے بعد ہمارے استقبال کیا گیا استقبالیوں نے کہا ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی دنیا نے قید ہر باریکی کا خیال رکھا گیا ہماس نے دو ایر خوالی خواتین کو گزشتہ روز رہا کیا مالی بہران نے پی آئی اے پروازوں کو اڑان نہ بھرنے دی سولہ روز میں تی سو چالیس پروازیں منسوخ ساڑھے آٹھ عرب روپے کا نقصان ہو چکا آج بھی فضائی آپریشن شدید متاثر ملک بھر میں اٹھارہ مزید پروازیں روانہ نہ ہو سکی کراچی آنے اور جانے والی دو طرفہ بارہ پروازیں منسوخ اسلام آباد اور لاہور کی چار چار پروازیں منسوخ کراچی سے مسخت کی دو طرفہ پروازیں روانہ نہ ہوئی جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کے تحفظ کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سپریڈنٹرنٹ جیل کو بلا لیتے ہیں وہ بتا دیں گے کیا سہولیات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں درخواست پر آرڈر کر کے آئندہ ہفتے کیس دوبارہ لگا دیں گے پی ٹی آئی وکیل نے کہا نواز شریف کو ملنے والی سہولیات باقیوں کو بھی فرہم کی جائے نواز شریف کی طرح چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا محتل ہو چکی سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ملکی سیاس سنتحال اور آئندہ انتخابات پر مشاورت فضل الرحمان کا سیاسی محول کو سازگار بنانے اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق محمد علی دورانی کا کہنا ہے مفاہمت کے لیے تین نقاطی ایجنڈا پیش کیا جمہوریت کو انتقام کے بجائے ملکی استحکام کے لیے استعمال کیا جائے فوج کو کسی قسم کے اختلاف میں لائے بغیر آگے بڑھا جائے شہباز گل کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار اداروں کو بغاوت پر رکھ سانے کا کیس ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ میں سمات شہباز گل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دوبارہ جاری کر دیا ایڈیشنل اینڈ سیشن جج تاہری عباس سپرا نے حکمات جاری کی سرکاری ملازمین کو اکسانے کی کیس میں فواد چودری کی پیشی کیا حال ہے چودری صاحب جج کا استفسار بس نزلہ زکام اور خاصی ہے فواد چودری کا جواب اپنا خیال رکھا کریں چودری صاحب آپ بڑے لوگوں کو عزیز ہیں جج کا مقالمہ فواد چودری بولے بس سر کوشش کر رہے ہیں اپنا خیال رکھنے کی سمات چودہ نومبر تک ملتوی ختیجہ شاہ کی توہین عدالت کی درخواست سی سی پیو لغور ذاتی حیثیت میں طلب ستائیس اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت تحریری حکم میں لکھا سی سی پیو نے سرکاری وکیل کے ذریعے جواب جمع کروایا جواب عدالت کو مطمئی نہیں کر سکا ختیجہ شاہ نے دیسرے مقدمے میں نامزد کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ترین نے پی ٹی آئی کے تین وکٹیں اڑا دے اندلی پاباس، سادیا سوہیل اور سمیرہ بخاری ترین کی کشتی میں سوان استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان تینوں کا جہنگیر ترین کی قیادت پر بھرپور اعتماد اندلی پاباس نے کہا ہمارا مقصد عام عوام کے مسائل حل کرنا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے صرف چھے دن باقی اکتیس اکتوبر کے بعد ایک دن بھی محلت نہ دینے کا فیصلہ گزشتہ روز اکتیس سو پچاسی افغان باشندے واپس گئے ایک سو تین گاڑیوں پر دو سو چوہتر خاندان واپس چلے گئے برطانیہ کا افغان مہاجرین کو پناہ دینے کا فیصلہ برطانوی ہائی کمیشنر کے وفق کی سیول ایوییشن حکام سے ملاقات افغان پناہ گزینوں کی منتقلی کے لیے اگلے ہفتے سے دسمبر تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے جاری آج آسٹریلیا اور نیدھر لینڈز مدے مقابل ہوں گے مقابلہ دہلی میں ڈیر بجے شروع ہوگا آسٹریلوی ٹیم نے چار میچس میں سے دو جیتے ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی چوتھی فتح بنگلہ دیش کو ایک سو چاس رنس سے بطری شکست جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹوں پر تیس سو بیاسی رنس کا پہاڑ کھڑا کیا ڈکاوکی ایک سو چو چو ہتر رنس کی جاریہانہ ایننگز خواستر نے بھی ایک سو چاس کے اندوں پر نوے رنس بنائے مارک رم ساٹھ اور میلر کے بھی شاندار چونتیس رنس جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم جم کر نہ کھیل سکی ہدف کے تاکم میں پوری ٹیم چیالیس اشاریت چار اوڑز میں دو سو تیس رنس پر ڈھیر ہو گئی کومی کرکٹ ٹیم کڑی تنقید کی زد میں سوشل میڈیا پر سارفین کا غصہ سابق رکیٹرز نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا وسی مقرب نے کہا دو سال سے کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں ہوا شیب اکتر ٹیم مینجمنٹ پر برس پڑے بابر آزم بھی پہ در پہ شکستوں پر پریشان نیوز کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال پر سر پھینک دیا اٹھ کر چلے گئے پاکستان سٹوک ایکچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انیکس میں ایک سو چھالیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکاون ہزار کی نفسیاتی حد امبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سستا قدر دو سو نواسی روپے چالیس پیسے ہو گئی لاہور میں دل کا ایک اور بڑا سپتال بنانے کی منظوری جناہ سپتال کے امرجنسی اور ٹراما سینٹر کی جگہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا نگرہ وزیراعلا پنجاب نے بڑے منصوبے کی منظوری دی محسن نکوی کا پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ تفصیلی وائنہ کیا سیکرٹی تعمیرات و مواصلات نے تعمیراتی کام پر بریفنگ دی دنوبی وزیرستان میں فروغ تعلیم کے لیے پاک فوج کی کاویشیں جاری گورنمنٹ پرائیمری سکول خانزادہ کلے کو فال بنا دیا گیا اسکول دہشے گردی کے باعث بند ہو گیا تھا دوہزہ بیس میں فوج نے تزین اور عرائش کا آغاز کیا اسکول میں چالیس بچے زیر تعلیم علاقہ مکینوں نے اخدام کا خیر مقدم کیا کہا اسی طرح دیگر تعلیم داروں کو بھی فال کیا جائے